بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد نوید ملی ہارس اینڈ کیٹل دو ہزار بائس کے حوالے سے سپورٹ سپورٹ بی بی جو ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے جو تقریبات کا انقاد ہو چکا ہے یہاں پہ جو سپورٹس ایونٹ ہے وہ جاری ہیں یہاں پہ میں آگے بتاؤں کہ پورے پاکستان سے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے اور سرحد کے جتنے بھی سوبے ہیں ان میں سے جو پلیئرز ہیں یہاں پہ سپورٹس ایونٹ کے حوالے سے شمولیت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو پانچ سو جو کھلاڑی تھے آج انہوں نے ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے پاس مارچ میں اپنی شمولیت بھی کی ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے سپورٹس بورڈ میں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے جو بھی ایونٹ سے منقض ہو رہے ہیں کون کون سی کیمیں ہیں اس کے حوالے سے کمپلیٹ ہم جانے گے ہمارے ساتھ یہاں پہ سپورٹ سپورڈ کے جو پبلک ریلیشن آفیسر عبدالرہو فائمر روفی صاحب مجود ہے ہم ان سے جانیں گے اور اس ٹائم میں پنجاب سٹیڈیو میں مجود ہوں یہاں اس کے میرے پیچھے اگر دیکھ سکیں تو یہاں پہ فٹوال کا میچ بھی جاری ہے روف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اجا یہ بتائیں کہ ہر سال کی طرح جو سپورٹ سپورڈ میں جو سپورٹ کے ایونٹ ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ کچھ زیادہ ہی کروائے جا رہے ہیں کون کون سی گیمیں ہیں جو اس وقت کروائی جا رہی ہیں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل کا جو حصہ بنتے جا رہی ہیں جی بہت شکریہ نوید پہلے تمہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ یہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو پنجاب کا یہ تاریخی ہے اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اور یہ انگریز دور سے اس کا اجراہ ہوا تھا جو آج تک جاری ہے لیکن درمیان میں اس کا تھوڑا سا تاتل آ گیا تھا دوہزار پندرہ میں بھی یہ ہوا تھا دوہزار پندرہ کے بعد اب دوبارہ یہ دوہزار بائیس میں ہو رہا ہے تو پہلے تو اس میں سپورٹ سیمنٹس واقعی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہوتے تھے لیکن اس بار کیونکہ سپورٹس جو ہے وہ کسی بھی قوم کی صحت کی جو علامت ہوتی ہے وہ سپورٹس سے ہی جڑی ہوتی ہے جو سٹار ہوتے ہیں وہ سپورٹس سے ہی نکلتے ہیں تو خاص طور پر آپ یورپ دیکھ رہے ہیں امریکہ ڈیولپ کنٹری میں دیکھ لیں تو اسی لیے ہم نے سپورٹس کو بھی اس دفعہ کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشنل موقع ہے تو اس موقع پہ زیادہ تر ہم نے ریویتی گیمز کو بھی ان کا وہ کیا ہے کہ ریویتی گیمز کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں تو ہارسین کیٹل شو کے تاریخی موقع پر ہم نے کبڈی اس کے بعد ہم نے ریسلنگ اس کے بعد ہم نے والی بال اس کے بعد ہم نے یہ فٹوال آپ کی پیچھے نظر آ رہی ہے تو اسی طرح ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور پھر ٹیگ آف وار ٹیگ آف وار رسا کشی اس کے مقابلے بھی اس وقت جاری ہیں ہو رہی ہیں اور اس میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ پاکستان خوشبو ہے یہ تمام خوشبووں کا دستہ ہے اس میں پورے ملک کے تمام صوبوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں اس میں جی بی یعنی گلگت پلتستان سے بلوچستان سے سندھ سے پنجاب سے یعنی ان ڈسپلن میں ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور پھر یہ تمام ٹیمیں آج چونکہ اس کا افتتہ ہی تقریب تھی جس میں صدر مملکت اس کے مہمانے خصوصی تھے عارف علوی صاحب تو اس میں ہمارے جتنا بھی کانٹیجنٹ تھا ان سب نے وہاں پہ فورٹر سٹیڈیم میں پانچ سو سے زیادہ آثلیٹ افیشل نے وہاں پہ آج بقیدہ ایک مارچ پاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ گیموں کا کل سے آغاز ہو چکا ہے یعنی نو دس گیارہ بارہ یہ چار روز تک یہ میچز جاری رہیں گے اور پھر رات اس کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار تمام سبوں کے جو اتھلیٹ تھے افیشل تھے ایک ٹارچ ریلی بھی نکالی ہے جو امن جو یکجہتی جو قومی وحدت قومی یکجہتی کے لیے نکالی گئی کہ ہم متحد ہیں ہم ایک متحد قوم ہیں ہم پر امن قوم ہیں تو اس حوالے سے نیشنل ہاکی سٹیڈیوم سے فورٹرس سٹیڈیوم تک ایک ریلی نکالی گئی جس میں تقریباً کوئی یہ ہے کہ سیکنوں یعنی کہ اتھلیٹ شامل تھے جو سپورٹس کے حوالے سے ایونٹ آرگنائز کیے ہیں آپ آنے والے ٹائم میں یہ بتائیے گا کہ اس کو بڑھائیں گے اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ انتظامات آپ نے کیسے کی ہیں جی نوید میں آپ کو بتاؤں کہ اس حد تفعہ جتنے بھی ٹیمیں آئیں ہیں تمام صبح سے جو ٹیمیں آئیں ہیں ان کے لئے ہم نے فور سٹار تری سٹار ہوتلو میں ان کو اکومنٹیشن دی ہے اس کے بعد ان کے لئے بہترین ٹرانسپورٹیشن دی ہے ان کو بہترین فوڈ دے رہے ہیں ان کو کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کی ہمیشہ ہم یعنی کہ ایک روایت ہے کہ ان کی خدمت کی جاتی ہے تو اس لئے ان کی بڑی اچھی مہمان نوازی کی جا رہی ہے ان کو سپورٹس پھر ان کو کٹ ان کو جوگر وہ بھی ان کو فرام کیے گئے ہیں تاکہ وہ پراپر کٹ کے ساتھ جتنے بھی آپ کو پلئیر نظر آ رہے ہوں گے وہ کٹ کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے اور ان نے جوگر پہنے ہوں گے یہ تمام فسیلٹیز جو ہیں وہ سپورٹسور پنجاب نے ان کو مہایا کی ہے کیمز ہیں وہ ایک صحت ون معاشرے کی نشانی ہے اور سپورٹسورٹ اس کو ضرور جو کیمز کرنا جو انعقاد کرواتا ہے خاص کر اگر دیکھیں پچھلے دنوں میں اگر سکولنگ کے حوالے سے تھا یوتھ افیرز کے حوالے سے تھا اس میں بڑے اچھے پروگرام ہوئے اب جو طریقی نیشنل ہارس اینڈ کیٹل کا بھی یہاں پہ کروایا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹی ہے حکومت اس میں مزید اور کیا کرنا چاہیے یہ جو قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع ہوتے ہیں ایسے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ہر دفعہ جدت لائی جاتی ہے نیا پن لائی جاتا ہے اس میں کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے تاکہ نوجوان جو آج کی یوتھ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے بہت فال ہے بہت تیز ہے تو اس کو جب تک ان کا انٹرسٹ گیموں میں ان کا انٹرسٹ ایونٹس میں نہیں ہوگا تو اس کے کیونکہ آج ٹکنالوجی نے موبیل نے گیموں کے حوالے سے نوجوانوں کو دور کر دیا ہے وہ موبیل سے کمپیوٹر سے یا اس سے الگ نہیں ہوتے وہ گراؤن میں نہیں آتے تو ان کو لانے کے لیے ہم نے ایک پیس شو کر آ رہے ہیں پیس شو پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں پچھلے ایک دو دہائیوں میں خاص طور پر جس طرح کے حالات تھے سوسائٹ بم یا جس طرح کی چیزیں تھی ہماری فورسز نے ان کو شکست دی ہے آج پاکستان پور امن ملک ہے تو اس کے لیے ہم ایک پیس شو کا بھی وہ کر رہے ہیں جس میں تقریباً کوئی پانچ سو بچے بچیاں شرکت کر رہے ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے پور امن کی بات آگی اپنا راو صاحب اور سب سے بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ اگر پچھلے سال دو سال پہلے دیکھیں تو پاکستان میں جو سپورٹس کے حوالے سے بڑے کامیاب ایونڈ کروائے گئے کبڑی ورلڈ کپ تھا اس میں بھی وہ بڑا اچھا ہے طریقے سے سپورٹس بورٹ نے ارگنائز کیا آپ دیکھیں کہ اگر اسٹیلیا ہے اپنا پہلا ٹیسٹ وہ پنڈی میں کر چکی ہے اور یہ ایک بڑا اچھا میسج آرہا آپ اس کے والے سے کیا کہیں پور امن کی آپ نے بال کی پوری دنیا میں ایک اچھا میسج آرہا مزید یہ دیکھیں اس طرح کی گیمیں بھی جانی ہیں تو اسٹیلیا بھی ادھر ہے کیا کہیں گے جی میں نوید آپ کو بتاتا چلوں اسٹیلیا بھی آئی ہے اور پھر پی ایسل بھی ہوا ہے اب ہارس این کیٹل شو بھی ہو رہا ہے ہم ساؤتھ ایشن گیم بھی کرانے جا رہے ہیں جو پاکستان میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہو رہی ہیں اور اس کے جو میجر ایکٹیوٹیز ہیں وہ لہور میں ہی ہوں گی پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پر جب ساؤتھ ایشیا کی ٹیمیں یعنی نیپال، بھوٹان، مالدی، بہارت یہ سارے یہاں پر آئیں گے تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے اب اسٹیلیا کی ٹیم بھی کھیل رہی ہے اور ساؤتھ ایشیا کی یعنی کہ اس کے لیے ساؤتھ ایشن گیم کے لیے ہم جو ارینجمنٹس کر رہے ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل وینیوز موجود ہیں یہاں پر انٹرنیشنل سپورٹس ہو سکتی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک اچھا جسٹر ہے ایک اچھا میسج ہے کہ آئیں یہاں پر، کھیلیں یہاں پر اور خاص طور پر اب ہمارا کےپی دیکھیں ہمارے ٹورزم کے پوائنٹس دیکھیں ہماری دنیا میں بہترین ٹورزم ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹوریسٹ آتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے اس کی روایات بہت خوبصورت ہیں اس کی تاریخ بہت دلچسپ ہے یہاں پر چار موسم ہیں یہاں پر بہت بھرپور زندگی ہے یہاں کی سپورٹس بہت اچھی ہے یہاں کے لوگ بہت ممان نواز ہیں تو اس لیے یہ نوید میں یہی کہوں گا کہ یہ ہر حوالے سے یہاں پر ایکٹیوٹیز بہت بیوٹی فول ہیں پنجاب سٹیڈیم میں فٹبال کا جو میچ ہے اور جو سیشن ہے وہ جاری ہے اگر فٹبال کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہماری فٹبال کے حوالے سے کافی ساری ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں اور فٹبال پہ کافی ٹائم دیا جا رہا ہے اور بڑے اچھے اچھے پلئیرز ہیں وہ بھی آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ لیجنڈ فٹبالر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹورنامیٹ کے ڈریکٹر بھی ہیں مرزا ندیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھے سار بتائیے گا کہ جو نیشنل ہارس اینڈ کیٹل جو ارگنائز کرواری ہے پنجاب سپورٹ سپورٹ اس میں کتنی ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور کون کون سی ٹیم ہے اور ابھی جو یہ میچ جاری ہے یہ کون سی ٹیم کے درمیان ہے یہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے سلسلے میں فٹبال کا ایونٹ سپورٹ سپارنمنٹ کر رہا ہے اس میں پانچ گیمز ہیں ہاکی والی وال کبڈی ریسلنگ ٹاگ آف وار اور فٹبال فٹبال ہمارے در پنجاب سٹیڈیم میں ہو رہا ہے اس میں ہمارے اس میں جو ہوتا ہے نا نیشنل سپورٹ 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 کا ٹورنمنٹ اس میں جو بورڈ ہوتے ہیں نا پنجاب کے چار سوبوں کے ایک گلگت بلتستان اور ایک ازاد کشمی ریجن کے یہ چھے ٹیم میں ہوتی ہیں چھے ٹیموں کی ہم لیگ کروا رہے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں فٹبال کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو سپورٹ سپورٹ کو پنجاب سپورٹ سپورٹ کو ہماری گورنمنٹ کو تاکہ ہماری فٹبال کی ٹیم بھی پوری دنیا میں جس طرح ہماری کرکٹ کی ہے حاکی کا ہمارا نام ہوتا تھا فٹبال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں یہ کہنا ہے جی کہ فٹبال گراس روٹ پہ توجہ کم ہے گراس روٹ سے جو سٹارٹ ہوگا تو اس سے بہتری آئے گی کیونکہ کرکٹ جو ہے ایک تو اس کے کھیلنے والے زیادہ ہیں بیسے تو فٹبال کھیلنے والے دنیا میں زیادہ کنٹری ہیں لیکن پاکستان میں کرکٹ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن اس حساب سے فٹبال اتنا نہیں پرموٹ ہوا گراس روٹ لیبل پہ اس کو گراس روٹ لیبل پہ پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے سکولوں میں کالجوں میں سپورٹس مین کے داخلے ایڈمیشن پہ ہوں اب پچھلے دلوں گورنمنٹ نے وہ ڈپارمنٹس جو بند کر دی ہیں اس پہ بھی نظر سانی سنا ہو رہی ہے اس سے کوئی اچھے قدام نکلیں گے تو مام سپورٹس پولی ناظرین میں اس وقت جمنیزیو میں مجود ہوں یہاں پہ جو دوسرا سیشن ہے وہ جاری ہے اندر باسکٹ بال اور والی بال کی گیم جاری ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کے پی کے جو ریسلر پلئرز ہیں وہ مجود ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ میرا اگر کیمرہ بین دکھائیں یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے یوتھ اور نوجوان ہیں ریسلر ہیں اور یہ یہاں پہ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل گیمز میں یہاں پہ خصوصی طور پہ پشاور سے خیبر پختون خان سے یہاں پہ تشریف لائیں اور یہ ریسلر ٹیم ہے ہم ان سے بات کریں گے ہم سب سے پہلے تو آپ کو پنجاب میں ویلکم کہتے ہیں اب چاہے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں شوق پڑا اور ریسلر بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اسمائل سید ہے میں کپک پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے جو کوچز وہ ہمارے پڑوس میں تھے وہ نے ریسلنگ شروع کیا تھا تو ہم ادھر جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کو دے کے یہ ہمارے اندر ایک جنون سا پیدا ہو گیا کہ ہم بھی ریسلنگ شروع کرے ایک دن پاکستان کا نام روشن کرے اسمائل یہ بتائیں کہ آج آپ پنجاب میں آئے ہیں تو آپ کا میچ ہے تو کونسی ٹیم کے ساتھ میچ ہے ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے پنجاب میں جو سپورٹ سپورڈ ہے اس نے کافی ایونٹس ارگنائز کروائے ہیں کافی گیمز کروائے ہیں اور اس میں ریسلنگ بھی ایک گیم ہے اب کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے پورے پاکستان سب سے پہلے تو میں پنجاب اور لاور کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے اس طرح ایونٹس ارگنائز کیے یہ ہمارے سب کی لڑیوں کے لیے اچھا موقع ہے کہ ادھر آ کے اپنا پرفامش دکھائے اور پاکستان کے لیے کیلے یہاں پہ پنجاب کے اور گلگت کے دونوں پلیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانے گے اچھا سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں پنجاب میں آنے سے اور ہارس اینڈ کیٹل ایک تاریخی جو ہے ہمارا ایونٹ ہے اور یہ دو ہزار پندرہ کے بعد دو ہزار بائیس میں دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے اور پنجاب سپورٹ سپورڈ نے اس میں بھرپور جو ایکٹیویٹی اور ایونٹس کروا رہی ہے سپورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آج کا جو میچ ہے آپ کے اندر کیا اگریسیو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں فوٹبال ہماری جو تیم ہے ابھی انٹرنیشنل ٹیم دیکھتے ہیں جس طرح ہماری کرکٹ ہے ہاکی میں ہمارا نام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سپیرے تو آپ لوگوں کا شکریادہ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ دو ہزار پندرہ کے بعد دو ہزار بائیس میں یہ سات سال کے بعد تو میں آپ کو بتاتا چلو جس طرح کہ یہ گرون پنجاب میں ہے یا کے پکے میں ہے اس طرح کے گرون گلگت میں نے اس کے باوجود گلگت پلستان کی ٹیم حصہ لے رہی ہے جس طرح مقابلہ کر رہی ہے تو اتنی امید نہیں ہے کہ جو گرون پہ ہم کھیڑ رہے ہیں اسی گرون پہ آگے اسی گرون پہ آگے پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پاہستان کے جتنے بھی سوبے کے ٹیم ہیں وہ آگے گلگت پلستان میں کھیلے اس گرون میں تو ہم ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو دس سے بارہ گول سے شکست دے سکتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہوم گرون میں آپ کو اس کا کافی ایڈوینٹج ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہوم گرون ہے اس میں آپ اپنے جو مخالف ٹیم ہے اس کو شکست دے سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں نا سپورٹ سپورڈ نے بہت زیادہ یہاں پہ پنجاب سپورٹ سپورڈ کا یہ جو پنجاب سٹیڈیم ہے اس کے بعد نیشنل ہاکی سٹیڈیم ہے بقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو ارگنائز کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں بھی اس کے فٹبال پلئیرز ہو رہے ہیں آپ کو کون سا پلئیر اچھا لگتا ہے بھی آتے ہیں وہ کوئی نیا ہے کوئی پرانا ہے کس وجہ سے آپ کو وہ زیادہ اتنے پسند ایک تونے وہ نیا ینگ پلئیر ہے اس کے وعیے سے وہ بہت پسند کرتے ہیں اس سے پہلے جو بہت پرانے پلئیر تھا زین الدین زیڈان وہ ہمارا پسند دیتا ہے پلئیر تھا بہت شریف ہی پلئیر تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہومگرون کی بات نہیں کر رہا تھا میں کوچنگ کی بات کر رہا تھا جس طرح یہاں پہ کوچنگ ہو رہی اس طرح کی کوچنگ ہمارے گلگت بلدستان میں چاہیے حقی ہو فٹبال ہو یا کرکیٹ ہو تو یہاں پہ جو کوچنگ ہو رہی گرونڈ ہے گرونڈ کی حساب سے تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے گرونڈ لیول برابر نہیں ہے جس طرح ادھر کی گرونڈ لیول برابر ہے گلگت کے جو پلئیر تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ گرونڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بلکل پنجاب اور گلگت میں بڑا فرق ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ پنجابی جوان اور پنجاب دے جوان مجود نے اوہی لہر دے ویچ انہوں نے بھی گل کر آگے بہت شکریہ جناب تسی سانو ٹائم جیتا ہے گل کیتی جاوے ڈیڑھ دو سال پہلے تھے کبرڈی انٹرنیشنل جڑا ٹورنامیٹ وہ جڑا ایتھے کروایا گیا سی بھرپور انداز پاکستان نے جڑا کبرڈی جڑا ورلڈ کپ سی وہ اپنے نام کیتا سی تسی کی سمجھنے ہو کہ ایجڑیاں پلیئر ایجڑیاں گیمز ہو رہی ہیں ایک گیم دے حوالے نال حکومت نوے دے لئے کی اقدامات کرنے چاہیے حکومت دے بڑی ماشاءاللہ چنگی گا لیا کے سپورٹس کرو ہون دے بچے شور وادہ کیڑن دا ٹرین کرن دا برے کمہ دو بائی دے ماشاءاللہ سارے ملا ٹیمہ ہیں یہاں سارے پنجابتوں ماشاءاللہ میلا چنگا لگا سپارسینڈ کٹل شو بچے جڑے مصلا کبرڈی ایسا دا رسا کشی جا میں چھو ہوتا ہوں انشاءاللہ بھی کھیلانگ دن چوائے کرانگے بہت شکریہ جی رسا کشی جڑا پلیئر نے کبرڈی دے محچ ہو چکے تے ہون ساڑے نال ہور جوان وجود نے اینا کو جاننے ماشاءاللہ اگر اینا دے گل دیکھیا جاوے تے اینا دے مسلز وہ بڑے ماشاءاللہ سٹرونگ نے اور جسم بھی اور کافی ایکٹو نے تے بہت شکریہ جوان اسی دسوں کے کیویں تاڑے اندر کی جوش ہے کی جذب ہے اپنے ٹیم دے والے بسم اللہ الرحمن الرحمن تے جی اینا انشاءاللہ اچھا پرفارم کرانگے اور ٹاگ آو وار کی ہماری بہت اچھی ٹیم ہے ہم نے بہت میند کی ہوئی ہے اور ہم ادھر اپنا فارم دکھائیں گے آپ کو اور بہت اچھا ہم نے ٹریننگ کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے کوچس بیٹھے ہوئے ہیں رائے محمدلی صاحب ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھی سیولان کالوی سے آئے ہیں ناظرین کھیلیں صحت مند معاشرے کی نشانی ہے اگر بات کریں پاکستان تو پاکستان کسی لحاظ سے بھی کسی سے پیچھے نہیں اگر ہو کرکٹ کی بات تو پاکستان پوری دنیا میں اپنے نام روشن کیا ہے اگر حاکی کی بات ہو تو پوری دنیا میں پاکستان نے اپنا حاکی میں نام روشن کیا ہے اسی طرح بہت ساری ایسی گیمز ہیں جس میں پاکستان نے اپنا نام روشن کیا ہے اور اسی حوالے سے نیشنل हارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے سپورٹ سپورڈ نے جو گیمز ایورٹ کی ایکٹیویٹی کا اعغاز کیا ہے میں اس وقت جمنیزیم میں مجود ہوں یہاں پہ بالی بال کھلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کشمیر کے ہون ہار جو پلیئرز ہیں وہ یہاں پہ مجود ہیں اور بالی بال یہاں پہ پنجاب اور کشمیر کے درمیان جو میچ ہے وہ مقابلہ ہے اور کانٹے دار وہ چاری ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کشمیری نوجوان مجود ہیں ماشاءاللہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دکھنے میں بڑے پیارے اور پلیئر لگ رہے ہیں آپ بھی ان سے بات کریں گے یہ بتائیں کہ ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے سپورٹ سپورٹ نے یہاں پہ گیمز کا ایونٹ اورگنائز کروایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کی ایکٹیوٹیز کیسے چاری ہیں اور ان کے انتظامات کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نموکہ دیا ہم نے اپنی 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 دینے کا تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں آئے کھیلنے ازاد کشمیر کی طرف سے بہت اچھی فیسلیٹیز تھی مین چیز اس گیم میں یہ ہے کہ جب ہم پنجاب کے کھیلاری یا ڈیفرنٹ جو آئے وینسوبوں کے کھیلاری آپس میں کھیلتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک اپرچنیٹی ملتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکیں اس کے بعد ہمارا کلچر ایکسٹینج ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہماری جو اور مزید ایکٹیوٹیز گیمز میں جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں کہ ہم ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں نہیں اور اس کے بعد جو ہمارے سپیشلی ہورسن اس کے میں جو انتظامات تھے وہ بہت اچھے تھے اس میں ابھی تک ہمیں الحمدللہ جس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہوتلنگ ہو گئی ٹرانسپورٹیشن ہو گیا اس کے بعد جو کیٹس وغیرہ پروائیڈ کرنا تو بہت زبردست تھا اس سے ہمیں یہ مل رہا ہے اپرچنیٹیز کی اگر ہم لوگ اسی طرح کا یہ ایونٹ اس کا تسلسل جاری رکھے تو ہمیں یہ ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے ٹیننٹ کو یہاں آکے شو کر سکیں ہم بھی کمپیٹ کر سکیں اور ہمارے لئے بھی ایک اپرچنیٹی بنے کہ ہم لوگ بھی آگے نیکس پاکستان کی نمائندگی کر سکیں پوری دنیا میں جس طرح دیکھیں کہ اسٹریلیا جہاں پر مجود ہے پوری دنیا میں کامن کا پیغام جا رہا ہے ہمارے بہت اچھی گیمز ہو رہی ہیں ہماری جو پلیئرز ہیں ہمیں اب کیا پیغام دے گے انٹرنیشنل لیول پر ہمیں یہی انٹرنیشنل لیول پر کہ ہمیں یہاں آکے تو برڈ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جب اس طرح کے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا سپورٹس کی طرف سے سپورٹس وورڈ کی طرف سے کوئی ایونٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر لازمی پارٹیسپیشن کرنی چاہیے ویسے بھی پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور اس طرح کی ایونٹس جس طرح آپ نے ابھی ریسنٹلی ہمارا پی ایسل ختم ہوا اس میں پلیئرز آئے تھے باہر سے اس کے بعد ریسنٹلی آسٹریین ٹیم جو ہے وہ ہے تو ایٹ مینز کہ ہماری یہ سیف کنٹری ہے اور یہاں کوئی بھی اتنا کیا کہتے ہیں جس طرح کا تاثر باہر دیا جاتا ہے الحمدللہ اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ہے سیف کنٹری ہے ہماری جس طرح پی ایسل کا ایونٹ ہوا میگا ایونٹ تھا جس میں انٹرنیشنل پلیئرز آئے اور یہ پوری دنیا میں ایک بڑا اچھا پیغام گیا اس کے علاوہ اگر بات کریں کشمیر میں کشمیر پریمیل لیک ہوئی پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ آزاد کشمیر انڈیپینڈڈ ہے بلکل آزاد ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ اور بھی کشمیر کے جو پلیئرز موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے بہت شکریہ جی آپ ہمارے پنجاب میں آئے اور ایک پنجاب سپورٹ سپورٹ نے ایک بہت بڑا یہاں پہ آرس اینڈ کیٹل کے زمرے میں یہاں پہ گیمز ایونٹ کا ارگنائز کروایا ہے ایکٹیوٹی چاری ہے اس میں کبرڈی ہے والی بال ہے اس میں فٹبال ہے ہاکی ہے رسا کشی ہے اور اس میں ریسلنگ ہے آپ بتائیں کہ آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی کتنی ٹیمیں آئی ہیں یہاں پہ اور آپ کونسے پلیئرز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آزاد کشمیر آکی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں جو بھی سپورٹ سپورٹ پنجاب اور پاکستان سپورٹ 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 کے زیادہ اتمام جو یہ ایونٹس ہو رہے ہیں یہ وہ بہترین انہوں نے انتظامات بھی کی ہوئے ہیں اور اسے جو نوجوان جو کھلاری ہیں مختلف گیمز میں جو ایسا لیتے ہیں ان کو یہاں آکے اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو شو کرنے کا موقع ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اور اس سے جتنے بھی پاکستان کے صوبے اور ان کو آپس میں ہم آنگی کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھانے کا موقع ملتا ہے اور اس سے جو ہے تو ہمارے ملک کے اندر جو مختلف قسم کی جو بیرون ملک سے جو اس وقت جنریشن وار چل رہی ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین جو ہے انہوں نے اس طرح کی ایونٹ کروا کے ساتھ آپ نے سنا ناظرین یہ تھے کشمیر کشمیر سے آئے ہوئے پلئیرز اور یہ نیشنل حاکی سٹیڈیم میں ان کا حاکی ٹیمز کے یہ پلئیرز تھے اور جو ہمارے ساتھ اس سے پہلے تھے وہ فٹبال کے تھے اور اس وقت میں جمنیزیا میں مجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مختلف ٹیمز ہیں ان کے میچ ہو رہے ہیں اور یہ جو سپورٹ سپورٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹی جاری ہے اگر میرا کیمرہ میں نمان آپ کو دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیمز وہ یہاں پہ واما پہ رہی ہیں ناظرین نیشنل ہارس اینڈ کیٹل کے حوالے سے سپورٹ سپورڈ نے جو رنگا رنگ تقریبات کا انقاض کیا اور خصوصی طور پہ جو سپورٹ کے ایونٹس کروائے اس کے جو روحے روان ڈریکٹر سپورٹس جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں جویت چوہان صاحب ان سے ہم بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر اگر بات کریں کوئی بھی ایونٹ ہو تو سپورٹ سپورڈ اس سے پیچھے نہیں رہتا تو آپ کیا کہیں گے جس طرح یہ ایک دو ہزار پندرہ کے بعد دو ہزار پائیس میں سپورٹ سپورڈ میں جو گیمز ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں اضافہ بھی کیا گیا اور کیا انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور مزید آنے والے ٹائم میں بھی کیا کرنے جا رہے ہیں تینکیو بری مچ آپ نے موقع دیئے کوئی شک نہیں ہے کہ سپورٹ 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 پنجاب کو اور ڈائریکٹر جنرل سپورٹس کو جو بھی اسائنمنٹ دی جاتی ہے گارمنٹ کی طرف سے اس کو ہم نے ہمیشہ پوری ذمہ داری سے ادا کیا ہے اس دفعہ نیشنل ہارس اور کٹل شو کی اورگنائزیشن جو دپارٹمنٹس کر رہے ہیں یا اورگنائز کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں تین چار بڑے میجر ٹاسک جو ہیں وہ اسائن کیے ایک تو تمام صوبوں سے ہم نے سپورٹس کے کانٹیجنٹس لانے تھے ان کا مارچ پاس کروانا ہے ڈیلی وہاں پر صبح نمبر دو ہم نے پیس شو ایک اورگنائز کرنا ہے ہم نے جمناسٹرک کا ایک شو اورگنائز کرنا ہے اور اس کے ساتھ چھے مختلف گیمز جن میں کبرڈی ہاکی فوٹبال والی بال ریسلنگ اور ٹاگ آف وار ہے اس کے کمپیٹیشنز بھی کروانے تھے انٹر پروینشل تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ایک ذاری بات ہے اس کو ہمارے لئے ادا کرنا بڑا ضروری تھا بڑی ذمہ داری سے تو الحمدللہ ہم نے اپنی تمام ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی ہے آج ہمارا بہترین مارچ پاسٹ ہوا ہے اس وہ اوپننگ سیرمنی میں اس کے بعد ہمارے سپورٹس کے ایونٹس ہوئے ہیں یہاں پر اب ہمارا وہاں پر شام کی جو کاروائی ہے ہارس انڈ کیٹل شو کے پروگرام میں فوٹرس کے اوپر وہاں پر ہماری دو پرفارمنسز ہیں ایک جمناسٹکی ہے اور ایک وہاں پر ہمارا پیس چو پرفارم ہوگا یہ بتائیں کہ پیس پروگرام پیس کی بات کرے تو امن کے حوالے سے پاکستان پروگرامر مولک ہے اسٹیلیا بھی یہاں پر مجود ہے اگر ساب کا دیکھیں تو سپورٹس پورڈ میں خصوصی طور پر سپورٹس کے حوالے سے وڑی ایکٹیوٹیز ہو چکی ہیں اور دیکھیں کہ نیشنل حاک جو کبڑی ورلڈ کپ بھی ہوا اور اب کیا پیغام دیں گے پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں میرا کیا ہماری قوم کے ایک ایک فرد کا یہی پیغام ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں ہم امن پسند ہیں ہم پڑے لکھے پروگریسف لوگ ہیں ہم خوشیاں مناتے بھی ہیں خوش رہتے بھی ہیں اور ہم تمام تر ہماری دنیا کے لیے یہ میسیج ہی ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بہت پیسفل ملک ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی مصبت سوچ کے اور خوش لوگ ہیں خوشی کے ساتھ رہنے والے اور امن کو پوجنے والے لوگ ہیں یہ لوگ جوان سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ناظرین آپ نے سنا کہ ڈریکٹر جنرل سپورٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم امن کے دائی ہیں اور امن کی بات کرنے والے ہیں اور اگر بات کریں سپورٹس پول کے جو روے روان وہ مجود تھے کہ یہاں پہ جو جتنی بھی گیمز ہو رہی ہیں ان گیمز کے حوالے سے یہاں پہ انہوں نے جو یہاں پہ میلا سجایا تھا وہ سپورٹس پورٹ کے یہاں پہ ڈی جی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہم کوشش کریں گے آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو سپورٹس کے حوالے سے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے نیکس پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیں آپ کا میزبان محمد نوید ملک کو اجازت اللہ حافظ